بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ لیجئے تو سب سے پہلے فنڈامنٹل ایڈنٹیٹائیز فارمولے کیا ہیں فنڈامنٹل ایڈنٹیٹائیز میں سے تین قسم کے فارمولے تھے سین سکیار تھیٹا پلس کار سکیار تھیٹا اسی فارمولے میں سے دو فارمولے اور جنریٹ ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں اگر میں اس کو ایسے لے کر لوں سین سکیار تھیٹا اسی سکیار تھیٹا ہوتا ہے مطلب یہ کار سکیار تھیٹا پلس کا ادھر کیا ہو جائے گا منس کا ہو جائے گا اگر یہ سین سکیر تھیٹا اس میں سے نکال اگر اسی میں سے میں کار سکیر تھیٹا نکالو تو یہ ہو جائے گا ایکوال ٹو ون منس سین سکیر تھیٹا تو یہ تین قسم کے فارمولے بان جائیں گے دوسرا فارمولا کیا تھا سیکنڈ سکیر تھیٹا ایس ایکوال ٹو ہوتا ہے ون پلس ٹین سکیر تھیٹا اگر اسی فارمولے میں سے یہ 1 پلس کا ادھر کیا ہو جائے گا منس کا سیکنڈ سیکیار تھیٹا منس 1 is equal to کیا ہو جائے گا ٹین سیکیار تھیٹا تیسرا کنڈیشن اگر اس طریقے سے لیکھ لیں اسی فارمولے کو اگر یہ ٹین سیکیار تھیٹا پلس کا ادھر منس کا ہو جائے گا تو سیکنڈ سیکیار تھیٹا منس ٹین سیکیار تھیٹا is equal to کس کے اقل ہو جائے گا 1 کے مطلب اس فارمولے کو کئی طریقے سے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اسی طرح اس فارمولا کو بھی کئی طریقے سے لکھ سکتے ہیں تھرڈ جو فارمولا ہے ہمارے پاس وہ ہے کیا ہے کو سیکنڈ سکیر تھیٹا is equal to ہوتا ہے 1 پلس کوٹ سکیر تھیٹا تو یہ پلس کا 1 ہے ادھر کیا ہو جائے گا منس کا کو سیکنڈ سکیر تھیٹا منس 1 is equal to کس کے ہو جائے گا کوٹ سکیر تھیٹا اگر یہ کوٹ سکیر تھیٹا پلس کا ادھر منس کا ہو جائے گا تو یہ 1 ادھر رائٹ ہینڈ سائیڈ پر رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا کو سیکنڈ سکیر تھیٹا منس کوٹ سکیر تھیٹا is equal to کیا ہو جائے گا 1 کے برابر ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ سائن کاز اور ٹین اور ان کے انورس کیا ہوتا ہے کو سیکنڈ سیکنڈ اور کوٹ تو اگر یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیں کو سیکنڈ تھیٹا کو سیکنڈ تھیٹا کس کے برابر ہوتا ہے وان اوور سائن تھیٹا سیکنڈ تھیٹا کس کے برابر ہوتا ہے وان اوور کوس تھیٹا کے برابر اس کے علاوہ کوٹ تھیٹا کس کے برابر ہوتا ہے وان اوور ٹین تھیٹا یا ہم لوگ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سائن تھیٹا اوور کوس تھیٹا اور اگر کوٹ تھیٹا آ جائے بلکہ یہ ہو جائے گا کوس تھیٹا اوور سائن تھیٹا اس کے علاوہ جو ٹین ٹیٹا کا فارمولہ ہے اس کو ہم لوگ ایسے بھی لے سکتے ہیں سین ٹیٹا اور کاز ٹیٹا اور بھی کچھ فارمولہ ہے جو اس میں اس ایکسرسائز نین پوائنٹ فور میں یوز ہوں گے جو آپ لوگ پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں جس طرح یہ اے پلس بی کا سکیر اس ایکوال ٹو ہوتا ہے اے کا سکیر پلس بی کا سکیر پلس ٹو اے بی اس کے علاوہ یہ فارمولہ بھی یوز ہو سکتا ہے اے منس بی کا سکیر اس ایکوال ٹو اے بی اے سکیر منس بی سکیر کس کے برابر ہوتا ہے اے پلس بی اور اے منس بی آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے جاتے ہیں اسی طرح کیوپ والے فارمولے بھی یوز ہوتے ہیں اے پلس بی کی پاور تھری والا اسی طرح اے منس بی کی پاور تھری والا بھی یوز ہوگا اے پلس بی تھری اے تھری منس بی تھری یہ فارمولے بھی یوز ہوں گے اے پلس بی کی پاور تھری کس کے برابر ہوتا ہے اے تھری پلس بی تھری پلس تھری اے سکیر بی پلس تھری اے بی کا سکیر اسی طرح اے منس بی کا سکیر کیا ہوتا ہے اے تھری منس بی تھری منس تھری اے سکیر بی پلس تھری اے بی کا سکیر اے تھری پلس بی تھری یہ ہول کی پاور تھری ہے یہ ہے اے کی پاور تھری پلس بی کی پاور تھری تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں اے پلس بی اے سکیر منس اے بی پلس بی کا سکیر a-b a کی پاور 3 a-b کی پاور 3 کیا ہوتا ہے a-b a square plus a b plus b کا سکر تو بچوں یہ والے جو most important formulas ہیں آپ لوگ انہیں یاد کرنے ہیں اور یہی والے فارمولے exercise 9.4 میں use ہوں گے تو جتنے بھی یہ formula trigonometric function کے ہیں آپ لوگ ایک list بنا لیں تمام فارمولے daily کی بنیاد پر آپ لوگ ان کو یاد کیا کریں جی سٹوڈنٹ exercise 9.4 میں آپ لوگ کو جو میں نے فارمولے سمجھا ہے اس کے لئے سے prove کرنا تو ان کا آسان ہے مطلب left hand side اور right hand side لے کے ہم ان کو prove کر لیں گے لیکن second part جو اس کا ہے وہ main ایک بات پوچھتا ہے جتنے بھی trigonometric function ان کی domain کیا ہوگی تو یہاں پہ میں domain ایک ہی بار آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں ہر quester کی domain بار بار آپ لوگ خود لکھ لی جیگا پہلے domain of trigonometric function ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں کہ domain کیسے ہوتی ہے تو domain کیا ہوتی ہے ایسی values جن پہ function define ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ domain کہتے ہیں domain of trigonometric function مطلب ایسی values اب جس طرح ہم دیکھ لیں trigonometric function کیکہ اس میں angle کی value ہوگی تو angle کی ایسی values جن پہ function define ہوتا ہے مطلب rational یا irrational values آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں function define ہو گیا ہے اگر آ جاتا ہے infinity جواب تو ہم کہتے ہیں کہ function undefine ہو جاتا ہے تو ایسی values جن پہ function define ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کی domain ہے جس پہ function جواب infinity آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں یہ اس پہ function یہ اس کی domain میں شامل نہیں ہے تو پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ چار قسم کا جو quadrant ہوتا ہے یہاں پہ 0 degree ہوتا ہے یہاں پہ 90 degree ہوتا ہے یہاں پہ 180 degree ہوتا ہے اور یہاں پہ کتنا ہوتا ہے 270 degree ہوتا ہے یہ ان degree میں ہم لوگ نے لکھ لیا تو 0 degree یہاں پہ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 2 pi یا اس کو لکھ سکتے ہیں radian میں pi over 2 یہاں پہ لکھ سکتے ہیں pi اور یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 3 pi over 2 یہ ہم نے کیا کس میں لکھ لیا اس کو radian میں لکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے sine cause change اور trigonometric function انہیں سب کی ہم لوگ نے domain لکھنی ہے کہ کون کون سی مطلب angle کی value ہیں جو اس کی domain میں trigonometric function کی domain میں شامل ہیں اور کون کون سی ایسی values ہیں جو مطلب اس کی domain میں شامل نہیں ہیں تو سب سے پہلا function کیا ہوتا ہے sine theta اور cause theta یہ ایسے function ہیں ان کی domain کیا ہوگی ان کی domain میں تمام real number شامل ہوں گے real number میں کون سے آ جاتے ہیں rational بھی آ جاتے ہیں اور irrational بھی آ جاتے ہیں for example اگر ہم sine 0 کی value دیکھیں یہاں پہ کیا ہے sine 0 تو کیا آ جائے گا 0 sine 2 pi دیکھیں sine 2 pi کیا ہو جائے گا وہ بھی 0 ہو جائے گا sine 90 کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا sine pi کیا آ جائے گا یا 180 degree کیا آ جائے گا 0 آ جائے گا sine 270 degree کیا آ جائے گا منس 1 آ جائے گا اسی طرح ہر function پہ sine اور cause کا جو function ہے مطلب real values آئے جائیں گی جو rational میں بھی ہو سکتے ہیں یا rational میں بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ sine اور cause کا function ہوتا ہے اس میں تمام real number شامل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان کی جو domain ہوتی ہے sine theta کی اور cause theta کی جو domain ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تمام real number شامل ہوتے ہیں تو اس میں اس لئے ہم کہیں گے کیونکہ یہ ہر angle کی value ان سب پہ define ہو جائتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ sine اور cause کی جو domain ہے وہ تمام real number ہے اس میں ٹھیک ہے اب اور کون کون سے function ہے ہمارے پاس ایک ہے cause second theta یہاں پہ لکھتے ہیں domain of cause second theta cause second theta کی domain کیا ہوگی وہ لکھنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ تو cause second theta کا فارمولا کیا ہوتا ہے one over sine theta ٹھیک ہے اس کی domain میں real number تو شامل ہوں گے لیکن ایسے کون سے angle ہیں جو اس کی domain میں شامل نہیں ہوں گے تو اگر ہم لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کیا کیا کریں یہ والا angle اور یہ والا angle put کر لیا کریں صرف چیک کر لیا کریں اس پہ اور اس پہ تو اگر ہم اس میں put کر لیں sin zero sin zero zero چیک کر لو اور 90 چیک کر لو تو one over sin zero کیا ہو جائے گا undefine ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو اس کی جو domain ہوگی domain of cosecantita اس کی جو domain ہوگی اس میں تمام real number شامل ہوں گے لیکن اس میں کون کون سے angle شامل نہیں ہوں گے ایک zero ایک two پائی اور اس کے سامنے والا بھی پھر اس پہ بھی undefine ہوگا ٹھیک ہے یہ پائی بھی اس میں شامل ہوگا لیکن یہ اس پہ define ہوگا کیوں define ہوگا کیونکہ cosecant theta is equal to ہوتا ہے one over sin theta اگر ہم یہ والا angle پورٹ کریں یا یہ angle پورٹ کریں یہ اس کی domain میں اس پہ function define ہو جائے گا sin 90 پورٹ کریں sin 90 کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے تو one over one کیا ہو جائے گا one مطلب کوئی real value آگئی ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں یہ function define ہو گیا لیکن جب function آجاتا ہے infinity تو ہم کہتے ہیں یہ function undefine ہو جاتا ہے تو cosecant theta کی جو domain ہوگی اس میں تمام real number شامل ہوں گے لیکن یہ والے جو angle ہیں ان پہ function undefine ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے cosecant theta undefine ہو جاتا ہے تو یہ جو angle ہیں یہ اس کی domain میں شامل نہیں ہوگے تو ہم کہتے ہیں کہ theta cosecant theta کی جو domain ہے وہ اس میں تمام real number شامل ہیں but theta does not belongs to n pi n pi کیا مطلب n pi کو ہم لکھ سکتے ہیں 0 pi 1 pi 1 pi مطلب یہ کس کے برابر ہوتا ہے pi کے اور اسی طرح یہ 2 pi 3 pi 4 pi یہ والے جو آنگل ہیں مطلب یہ اس کی domain میں شامل نہیں ہوں گے تو باقی تمام ریال نمبر شامل ہوں گے لیکن جو n pi ہے مطلب اس طرح سے آ جائے گا 0 pi 2 pi 1 pi 2 pi 3 pi 4 pi یہ اس کی domain میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ ان angles پہ جو function ہے وہ undefine ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں sec theta کی domain of sec theta ہم لوگ معلوم کرتے ہیں domain of sec theta یہاں پہ لکھ رہے ہیں domain of sec theta تو بچو sec theta کا فارمولا کیا ہوتا ہے 1 over gas theta اس کی domain معلوم کرنے کے لئے آپ لوگ کیا کریں 3 pi over 2 کے برابر تا یہ اور یہ angle پورٹ کر لیں اگر ہم لوگ پورٹ کریں اس میں 0 یہ دیکھ لیں اگر 0 پورٹ کریں تو cause 0 cause 0 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ function اس پہ define ہو گیا تو اس کے سامنے والے پہ بھی define ہوگا وہ ایک اور بات ہے کہ value positive آجائے یا negative آجائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ infinity case پہ آتا ہے تو sec theta جو ہے sec theta is define یہ کس کس angle پہ define ہے 0 پہ 2 pi پہ اور pi پہ یہ کیا ہے define ہے تو اس کے ان پہ تو define ہے اب ہم کیا کرتے ہیں 90 پہ چیک کرتے ہیں اگر اس پہ چیک کریں گے اگر یہ define ہو گیا تو تمام real number میں شامل ہو گا تمام real number پہ define ہو گا اگر اس پہ undifine ہو گیا تو اس کے سامنے والے پہ بھی کیا ہوگا یہ undifine ہو گیا اگر ہم چیک کریں theta is equal to 90 degree پہ ٹھیک ہے تو secant theta کیا ہوتا ہے one over cause theta تو cause 90 cause 90 کے اس کے برابر ہوتا ہے 0 کے تو function کیا ہو جائے گا undifine ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ 90 پہ undifine ہو رہا ہے تو اس کے سامنے والے پہ بھی کیا ہو جائے گا undifine ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ domain of secant theta کی domain کیا ہوگی domain میں تمام real number شامل ہوں گے بٹ لیکن اس میں سے ہم نے کون کون سے نکال دینے ہے ایک pi over 2 یہ 3 pi over 2 اس طرح کے جو angle ہیں وہ اس کی domain میں سے نکال دیں گے باقی تمام real number اس کی domain میں شامل ہوں گے لیکن یہ والے angle شامل نہیں ہوگے کیونکہ ان پہ کیا جواب آجاتا ہے infinity آجاتا ہے تو اس کی domain کیا ہوگی theta belongs to real number but theta does not belongs to 2n n plus 1 2n plus 1 pi over 2 یہاں پہ n کیا ہوگا ایک integer ہوگا مطلب یہاں پہ 1 ہوگا یہاں پہ 3 ہوگا یہاں پہ n 1 pi by 2 3 pi by 2 اس طرح 5 pi 2 pi by 2 7 pi by 2 اس لئے اگر odd multiple ہو تو ہم لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں تو اس کی domain میں تمام real number شامل ہوں گے لیکن جہاں جن کے ساتھ ہوگا odd مطلب 1 3 1 pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 وہ اس کی domain میں شامل نہیں ہوں گے اب ہم domain چیک کرتے ہیں اس کی 10 theta کی اور 4 theta کی domain چیک کرتے ہیں یہاں پہ 10 theta کی اور 4 theta کی اچھا یہاں پہ لکھتے ہیں domain of domain of 10 theta 10 theta کا formula کیا ہوتا ہے بچوں sin theta over cos theta ٹھیک ہے تو اس کی domain چیک کر نہیں ہو تو آپ یہ والے دو angle چیک کر لو اگر اس پہ define ہوتا ہے تو اس پہ بھی define ہوگا اس کے سامنے والے پہ بھی اگر اس پہ un-define function ہوتا ہے تو اس پہ بھی un-define ہوتا ہے وہ ایک اور بات ہے positive value آتی ہے یا negative آتی ہے تو ہم چیک کرتے ہیں صرف یہ والا اور یہ والا angle اگر ہم add theta کون support کر لیں گے یا 0 port کرو یا 90 port کرو پہلے ہم 0 پہ مطلب یہ 0 آ گیا تو یہ اس پہ function define ہو گیا کیا ہو گیا define ہو گیا تو define کس کس پہ ہوگا ایک 0 پہ 2 pi پہ اور pi پہ یہ کیا ہوگا define ہوگا 90 پہ چیک کرتے ہیں ہم 10 90 وہ کیا ہوتا ہے sin 90 over cos 90 sin 90 کیا ہوتا ہے 1 cos 90 0 تو یہ کیا ہو جائے گا infinity تو یہ function undefine ہوگا اب undefine کس کس پہ ہوگا pi by 2 اور اس کے نیچے والے angle بھی 3 pi by 2 اسی طرح 5 pi by 2 ان پہ کیا ہوگا یہ undefine ہوگا تو ہم کہیں کہ domain جو ہوگی 10 theta کی اس میں تمام real number شامل ہوں گے but لیکن اس میں سے یہ جو angle ہیں وہ نکال دیں گے 3 pi by 2 یہ کیا کر دیں گے نکال دیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ theta belongs to n pi by 2 مطلب جن کے ساتھ odd multiple ہوگا 1 pi by 2 3 pi by 2 یہ اس کی domain میں شامل نہیں ہوں گے اب ہم domain سمجھتے ہیں cot theta کی cot theta کا formula کیا ہوتا ہے cos theta over sin theta یہاں پہ کیا تھا 270 degree مطلب 3 pi by 2 اب یہاں پہ domain سمجھتے ہے cot theta کی domain of cot theta تو cot theta کا formula کیا ہوتا cos theta over sin theta تو اس کی domain check کرنے کے لئے ہم یہ اور یہ والا angle لیں گے تو add 0 wow 90 degree پہلے ہم اس میں 0 port کریں گے تو cot 0 degree کیا ہوتا cos 0 degree over sin 0 degree cos 0 1 ہوتا sin 0 0 ہوتا تو یہ function undefine کس angle پہ ہوگا undefine یہ ہوگا 0 پہ 2 π اور اس کے سامنے والا بھی π یہ کیا ہوگا undefine ہوگا اگر ہم 90 پہ چیک کریں cot 90 degree تو وہ کیا ہوتا cos 90 degree over sin 90 degree cos 90 0 cos 91 تو مطلب 0 آ جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ define ہو گیا کس پہ pi by 2 3 pi by 2 مطلب جو odd multiple ہیں اس angle پہ اور اس کے سامنے نیچے والے angle پہ یہ define ہے لیکن ان پہ کیا ہے undefine ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو domain ہوگی اس میں تمام ریال number شامل ہوں گے لیکن اس میں سے ہم جو نکال دیں گے angle وہ کون سے نکال دیں گے 0 pi اور 2 pi اس طرح کے angle نکال دیں گے تو theta belongs to real number but theta does not belongs to n pi مطلب اس میں تمام real number شامل ہوں گے domain میں لیکن اس کے یہ والے angle ہیں یہ والے اس کی domain میں سے نکال کے باقی تمام real number شامل ہوں گے تو اس طرحے سے میں نے آپ لوگ کو domain اور range trigonometric function کی سمجھائی exercise 9.4 میں پہلے تو آپ لوگ اس کا approve کریں گے پھر last میں اس domain اور range میں نکال نہیں ہوتی ہے اس کے لابہ دوسری بات آپ لوگ کو بتاؤں چاہے یہاں پہ cut square theta آجائے square کو آپ لوگ function کو دیکھا کرو جو question میں دیا ہوتا ہے اس کی آپ domain نکال لیا کرو square کو نہ دیکھا کرو وہاں پہ دیکھا کرو cot theta ہے یا ten theta ہے یا sec theta یا cosec theta ہے تو اس کی domain اور range اس طرح سے لکھیں گے جس طرح میں نے یہ آپ لوگ کو سمجھا ہے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس طرح سے لکھ سکتے جس طرح مرضی لکھیں لیکن اگر sin theta یا cos theta آجائے تو اس domain جو تمام ریال نمبر شامل ہوں گے کیونکہ جتنے بھی angle ہیں سب پہ یہ trigonometric function define ہو جاتے ہیں اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی problem ہو domain اور range میں تو آپ لوگ مجھ سے اس نمبر پہ رابطہ